انہا انفسکم مرہونتن بے آمالکم ففکوہا بے استغفارکم وظہورکم سقیلتن من اوزارکم فخففو انہا بے طول سجودکم دوسری مشکل تمہاری یہ ہے کہ تمہاری پیٹ تمہاری پشت بوجھ سے ٹوٹ رہی ہے دوری ہو رہی ہے یہ کمر تمہاری اتنا سقیل سنگین وزن تمہاری پشتوں پر ہے وہ بھی تمہارے آمال کا تمہارے جرائم کا تمہاری غفلتوں کا تمہاری کوتہیوں کا بوجھ تمہارے پیٹ کے اوپر ہے اور یہ بوجھ تمہاری کمر توڑ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جو رسول اللہ کو نقشہ دیا اور پھر جو مواقع دیئے توجہ کریں رسول اللہ نے اس سے کتنا برپور فائدہ اٹھایا پہلے یہ بتایا کہ آپ کیا تھے اور پھر ہم نے آپ کو کیسے بنایا سورہ زہا میں سورہ مبارکہ زہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات ہیں کہ آپ کی کیفیت کیا تھی کن مشکلات میں تھے پھر ہم نے کیا آپ کو مدد و سہولتیں دیں اور پھر آپ کو کتنی آسانیاں ہم نے آپ کے لئے پیدا کر دی ہیں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں سورہ زہا لیکن اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ خدا ون تبارک وطالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ ہم سب کی ضرورت ہے اور یہ عمومی قائدہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے جو کچھ انبیاء کو دیا ہے وہ انسانوں کی ضرورت ہے انسانوں کی ضرورت سے ہٹ کر کوئی چیز انبیاء کو نہیں دی گئی یعنی مقصود انبیاء کو تھکانا نہیں تھا اور انبیاء کو نمائش کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا نمائشی شخصیات نہیں ہیں جیسی ہم نے بنا دی ہیں ہم جب انبیاء کی توصیف و تعریف کرتے ہیں تو نعوذ باللہ اس کے اندر سے ایک نمائشی شخصیت نکال کے پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف نمائش کے لئے بنائی ہے شو کے لئے بنائی ہے نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نقشے کی تکمیل کے لئے ان کو میمار و معلم بنایا ہے یعنی تمام انسانوں کی جتنی ضروریات تھی وہ انبیاء کو دے کر بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے سے انجام پائیں انبیاء کو کیسے تیار کیا ہے سورہ مبارکہ دوہا میں ہے و دوہا و لیل ازا سجا یہ قسمیں ہیں دوہا کی قسم ہیں لیل کی قسم ہیں ما و دعاک ربک و ما قلا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا اپنے حال پر و دعاک چھوڑ دینا کسی کو ترک کر دینا اپنے حال پر چھوڑ دینا جا تو تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کہتے ہیں و دعا و دعا بھی اسی کو کہتے ہیں و دعا یعنی جا تو اب اپنے حال پر جا تو و دعا و ما و دعاک ربکا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے و ما قلا اور تیرے رب نے تجھے دھتکارہ بھی نہیں ہے تجھے کمزور بھی نہیں کیا ہے تجھے اس طرح سے دوسروں کے حوالے نہیں کر دیا ہے و لال آخرت خیر لکا منال اولا اور اگر یہ پہلی ابتدائی کیفیت آپ کی نہیں ناغوار لگ رہی ہے تو جو آخرت ہے بعد والا مرحلہ ہے وہ بہت دلنشین ہے یہ جو سختی ہے ابھی یہ جو تنہائی ہے ابھی یہ جو ناغواری ہے ابھی یہ جو مشکلات ہیں ابھی اس کا نتیجہ بہت بہتر آنے والا ہے آخرہ بعد والا اگلا نیکسٹ سٹیپ آپ کی مادری زبان میں وہ بہت آلہ ہے اولا جو ابھی موجودہ ہے یہ نہیں ہے اتنا اچھا لیکن وہ اگلا بہت اچھا ہے چونکہ اسی سے وہ بننا ہے و لال آخرت خیرن لکا منال اولا و لسوف یعطیق ربوک فتاردہ پس انقریب تیرے رب نے تجھے عطا کرنا ہے جو تجھے رازی کر دے گا یعنی اس سے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی غمگین تھے دکھیہ تھے اس بات پر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ موجود ہے یہ کوئی بہت آئیڈیل حالت نہیں ہے اس لیے یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی رسول اللہ کی تسلی کے لیے و لسوف یعطیق ربوک فتاردہ انقریب تیرے رب تجھے عطا کرے گا تو رازی ہو جائے گا کیا تُو یتیم نہیں تھا اور تجھے پناہ دی اور آپ حیران سرگردان تھے اور آپ کو رہنمائی کی اور آپ آئل تھے نادار تھے کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس اور آپ کو غنی کیا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقَحَرَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر کہ رب نے کس طرح کس حالت سے تجھے نکالا اس حالت سے اور یہاں پہنچایا یہ بتا لوگوں کو